بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں آج تاریخی دن ہے محمد نواز شریف جب سے پینما لیکشن ہوا خود خط لگ کر سپریم کورٹ کو یہ کمیشن بنانے کو کہا تھا اور اگر اعتصاب سے کسی طرح بھاگنا ہوتا دل میں کوئی چور ہوتا تو ایسا نہ ہوتا انہوں نے سپریم کورٹ میں بھی اپنے آپ کو اور شریف خاندان کو جھوٹے الزامات کی باوجود پیش کیا اس کے بعد جو متنازہ جی آئی ٹی بنی ان کے آگے بھی اپنے پورے خاندان کو پیش کیا اس کے بعد پورے جو اعتصاب کا پورا جو یہ کورٹ میں چوائل ہوا اس کے آگے اپنے آپ کو پیش کیا پھر نیپ کورٹ میں وہ اپنے آپ کو پیش کرتے رہے ان کی بیٹی مریم نواز یہاں آتی رہی تو یہ تاریخی دن نہیں ہے لیکن یہ تاریخی دور ضرور شروع ہو گیا اپنے آپ کو اعتصاب کے لیے پیش کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا یہ روایت میں خود رکھ رہا ہوں اب اس روایت سے اور اس اعتصاب سے کوئی بھاگ نہیں سکتا تو آپ جو آجدائیں باہیں آگے پیچھے چیخیں سن رہے ہیں یہ بھی نواز شریف صاحب کی محرون منت بات ہے اور محمد نواز شریف صاحب نے تو اس وقت بھی صبر تحمل اور برج باری کا مظاہرہ کیا جب ان کو سسیلین مافیا کہا گیا پاکستان کی حکومت کو سسیلین مافیا کہا گیا گارڈ فادر کہا گیا تو انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ فیر ٹرائل ہونا چاہیے اور فیر ٹرائل اور نائنصافی کی بات کرنا کنٹیمٹ آف کورٹ نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ ساتھ جمہوریت کی تقویت کی بات کرنا ووٹ کے تقدس کی بات کرنا کسی طرح بھی کسی قسم کی کوئی بھی اگریشن نہیں ہوتا یہ ان کا موقف ہے اور پاکستان میں یہ دور بھی شروع ہو چکا ہے جیسے میں نے کل کہا تھا کہ اب پاکستان کے اندر تمام آئینی اور قانونی اداروں کو پاکستان کے آئین اور قانون کی آگے اسی طرح کام کرنا ہوگا جو ان کے دائرہ کار میں ہے جس طرح محمد نواز شریف پاکستان کے آئین اور قانون کی آگے اپنے آپ کو اور اپنے پورے خاندان کو جھوٹے الزامات کے باوجود پیش کرو گئے